نمسکار دوستوں اب ہم ایک ایسے دور میں آ چکے ہیں جہاں انٹرنیٹ ہماری ضرورت بن چکا ہے انٹرنیٹ کے بینا جندگی بیتانا مشکل ہی نہیں لگ بھگ ناممکن ہے آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں پر چاروں طرف آپ لوگوں کو انٹرنیٹ کے جال سے گھیرا پائیں گے اور یا صرف آپ کے گاؤں گلی اور محلے میں ہی نہیں ایسی ستھی آپ کو پوری دنیا میں دیکھنے کو ملے گی انٹرنیٹ آج ہم سب کے جیون کا ایک ابھی نہ حصہ بن گیا ہے بینا اس کے ہم اپنی زندگی کی کلپنا بھی نہیں کر سکتے بچوں کے لیے سٹڈی مٹیریل ڈھونڈنا ہو یا کسی خاص آئیٹم کی ریسپی چاہیے کوئی مووی سرچ کرنی ہو یا دیش دنیا کی نیوز پڑھنی ہو بینا انٹرنیٹ کے یہ سمبھو نہیں پچھلے کچھ سالوں میں ہمارے دیش میں انٹرنیٹ کے فیلڈ میں اکرانتی آئی ہے جو انٹرنیٹ کبھی بڑی بڑی کمپنی اور سرکاری دفتروں میں ہی دیکھنے کو ملتا تھا آج سمارٹ فون کے جریعے ہر ہاتھ میں پہنچ گیا ہے ایسے میں سوال اٹھتا ہے کہ بھارت میں کتنے لوگ انٹرنیٹ یوز کر رہے ہیں حالانکہ اس کا سٹھیک آنکڑا کسی کے پاس نہیں ہے لیکن کئی ایجنسیوں نے ٹیلی کاؤم آپریٹرز کے ساتھ مل کر جو ڈیٹا تیار کیا ہے اسی کے جریعے آج ہم آپ کو بھارت اور وشو میں انٹرنیٹ یوزرز کے آنکڑوں کے بارے میں بتائیں گے لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں سب سے زیادہ انٹرنیٹ یوزر والا دیش کونسا ہے کونسا دیش ایسا ہے جہاں پر سب سے زیادہ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اگر نہیں تو ہم بتائیں گے لیکن اگر آپ نے ہمارے اس یوٹیوب چینل ٹاپ فائی بیسٹ انفو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے ابھی سبسکرائب کریں تو چلیے جانتے ہیں دنیا کے پاس سب سے زیادہ انٹرنیٹ یوزر کرنے والے دیش کے بارے میں جن کے ڈاٹا کے بارے میں جان کر آپ چونک جائیں گے دوستوں براجیل سبت سنتے ہی سب سے پہلے ہمارے دماغ میں آتا ہے فوٹبال اور بیچ لیکن اسی چیز کے ساتھ ایک اور چیز کو براجیل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے اور وہ ہے انٹرنیٹ سال دوہجار کی بات کریں تو اس سمیں یہاں کی آبادی لگ بھک سترہ کرونے باون لاکھ تھی اور انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کی سنکھیا کی بات کریں تو لگ بھک پچاس لاکھ سے بھی حدیق لوگ براجیل میں انٹرنیٹ یوز کرتے تھے اگر اس جوانے کے حساب سے دیکھا جائے تو انٹرنیٹ یوز کرنے کے معاملے میں براجیل نمبر ایک پر ہوتا تھا لیکن اب بیسے بھی دیش ہیں جنہوں نے براجیل کو اس معاملے میں پیچھے چھوڑ دیا ہے آج کی بات کریں تو اس دیش کی سولہ کرونے تھیل پر لاکھ کی آبادی انٹرنیٹ چلاتی ہے جو اس کے کل جن سنکھیا کا لگ بھک ستہتر پرکشت ہے براجیل میں ایوریس ڈیٹا ڈاؤن لوڈ سپیڈ 27.1 ایم بی پی ایس ماپی گئی ہے اس دیش میں ایک زیبی ڈاٹا کی قیمت ایک ڈالر ہے جو آج کے سمیے میں پاکستان کے کرنسی کی طرح گر نہیں رہی بلکہ امریکن ڈالر کی طرح اوپر ہی جا رہی ہے براجیل دنیا کا پانچوہ سب سے بڑا دیش ہے اور امریکہ کا دائیا ہاتھ ہے براجیل کا چھتر پھل 85,15,767 سکوائر کلومیٹر ہے جس کی رازدھانی براجیلیا ہے یہاں 86,8% لوگ عیسائی ہیں ساو پاولو براجیل کا سب سے امیر اور سب سے ادھکابادی والا راج ہے براجیل صرف انٹرنیٹیوز میں ہی آگے نہیں ہے بلکہ اپنے آشتر جنک سمدر تٹوں ورساونوں اور خوبصورت شہروں کے ساتھ ساتھ مدھر صبح والی لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے اس دیش کا آدھکارک بھاسا پرتکالی ہے لیکن انہیں بھاسائیں جیسے ہندی، انگریجی، سپینش آدھ بھی بولی جاتی ہیں براجیل کی لڑکیاں بہت ہی خوبصورت ہوتی ہیں اور اس دیش کے لوگوں کو پارٹی کرنا بہت پسند ہے ایسے میں انٹرنیٹیوز کرنے والوں میں یہ دیش کیسے پیچھے رہ سکتا ہے براجیل کا ریو ڈی جنیریو بہت ہی خوبصورت شہر ہے اس دیش کو فٹبال کے دیش کے روپ میں جانا جاتا ہے یہاں کی دھرتی سے کئی سارے ویشو پرسدھ فٹبال کھلالی پیدا ہوئے ہیں سوچئے اگر براجیل میں انٹرنیٹ کی اتنی بڑھوتری نہ ہوئی ہوتی تو براجیل میں ہونے والے فٹبال میچ کو ہم لائب کیسے دیکھ پاتے کیونکہ سب سے زیادہ فٹبال میچ براجیل میں ہی ہوتے ہیں نمبر چار انڈونیسیا سب سے زیادہ انٹرنیٹ یوز کرنے والے دیشوں کے لسٹ میں چوتھے نمبر پر آتا ہے انڈونیسیا جو کافی خوبصورت اور پاپلر دیش ہے انڈونیسیا کو دنیا کے سب سے خطرناک جوالا مکھی کے لیے جانا جاتا ہے جن میں سے تو زیادہ تک جوالا مکھی ایکٹیو ہیں اور جن کی دھتک کسی کو بھی سن کر سکتی ہے دنیا کی چوتھی سب سے بڑی جنسنکھیا اور سب سے زیادہ مسلم آوادی والا دیش انڈونیسیا ہے پھر بھی یہاں گنیش جی کو کلا بدھی اور شکچہ کا بھگوان مانا جاتا ہے یہاں کے کئی سیکشنک سنستانوں میں گنیش جی کے تصویر کا استعمال ہوتا ہے انڈونیسیا کی آبادی قریب 27 کرون 80 لاکھ ہے جس میں سے لگ بھگ 73.63% لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اگر گنتی میں دیکھا جائے تو انڈونیسیا کے 20 کرون 47 لاکھ لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں انڈونیسیا میں انٹرنیٹ کا اپیوگ تیجی سے بڑھ رہا ہے اس دیش میں انٹرنیٹ کی گتی تیز ہو رہی ہے اور اس میں نئی تقنیقوں کا بھی استعمال کیا جا رہا ہے سپیڈ ٹیسٹ انٹیلیجنس کمپنی نے خفلاسہ کیا کہ دوہزار بائیس میں انڈونیسیا کے موبائل آپریٹرز نے 20.85 ایم بی پی ایس کی سب سے تیز ڈاؤنلوڈ سپیڈ اپنے کسٹمر کو پردان کی ہے اور یہاں پر ایک زی بیٹ ڈیٹا کی قیمت 0.64 ڈالر ہے اس دیش میں ادھکانس لوگ سمارٹ فون کا یوز کرتے ہیں اور اس تقنیق کے چلتے وہ ہر دن انٹرنیٹ سے جڑے رہتے ہیں انڈونیشیا میں انٹرنیٹ کا اپی اوگ ادھکانس لوگوں دوارہ سوشل میڈیا اور ویڈیو سٹریمنگ کے لیے کیا جاتا ہے یہاں کے کچھ سوشل میڈیا پلیٹ فارم جن کا اپی اوگ انڈونیشیای لوگوں دوارہ زیادہ تر کیا جاتا ہے اس میں شامل ہے فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یوٹیوب، ٹک ٹوک اور واتس اپ انڈونیشیا میں چھوٹے موٹے دیپوں کو ملا کر انڈونیشیا کی رازدھانی جکارتہ ہے جو ویڈیو کا ترہمہ بڑا شہر ہے ویڈیو کی سب سے بڑی چھپکلی کوموڈو ڈریگن پوری دنیا میں صرف انڈونیشیا میں ہی دیکھنے کو ملتی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ اس دیش میں لگ بھک سات سو سے بھی زیادہ بھاشائیں بولی جاتی ہیں یہاں کی بھاسہ بھاشا ہے اور نیشنل لینڈویز انڈونیشیا ہی ہے دوستوں آپ کے شاید ایک یا دو نام ہوں گے پر انڈونیشیا میں ایک بچے کے کم سے کم چار نام دیے جاتے ہیں انڈونیشیا کی گنتی وشو کے مضبوط ارثوے استھا والے دیشوں میں کی جاتی ہے پام آئیل کی اتبادن میں انڈونیشیا پہلے نمبر پر ہے تو دوستوں چلتے ہیں اپنے اگلے دیش کی طرف یہاں بھی انٹرنیٹ سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے نمبر تین سنگیوکتراز امریکہ دوستوں دنیا کا سب سے شکتی شالی اور امیر دیش سنگیوکتراز امریکہ ہے جس کی دوستی اور دھوکے کے چرچے پورے وشو میں گونجتے ہیں دنیا کی سب سے بڑی ارثویستہ والا دیش امریکہ انٹرنیٹ کے یوز میں اس لسٹ میں تیسرے استھان پر ہے امریکہ کی جن سنگیہ تیس کرون پچاس لاکھ ہے وہیں اس دیش کے قریب تیس کرون بہتر لاکھ لوگ ایٹیو طور پر انٹرنیٹ کا یوز کرتے ہیں جو امریکہ کی کل آبادی کا لگ بھگ اکیان بے دسملوں سات فیستی ہے امریکہ انٹرنیٹ کے یوز کے معاملے میں سب سے آگے ہو بھی کیوں نہ کیونکہ یہ دیش ٹیکنالوجی میں سب سے آگے ہے اور یہاں پر وشو کی سب سے بڑی ٹیکنالوجی کمپنیاں استحت ہیں جس میں ایپل، امیزن، فیس بوک، گوگل، انٹیل، مایکروسوفٹ، سسکو سسٹم اور آئی بیم شامل ہیں تو جاہر سی بات ہے انٹرنیٹ یہاں پر آکسیجن کے بعد دوسری جیون کو چلانے والی شکتی ہے اور سب سے زیادہ آن لائن شاپنگ بھی اسی دیش کے لوگ کرتے ہیں کیونکہ انہیں مارکٹ جانے کی فرصت ہی رہی ہے اس کے علامہ آن لائن ایڈیوکیشن میں امریکہ سب سے آگے ہے سب سے طاقتور دیش ہونے کے ساتھ ساتھ امریکہ کافی امیر دیش ہے کیونکہ آج کی تاریخ میں پورے وشو کی چالیس فیزدی سمپتی کا حصہ امریکہ میں ہے واشنگٹن ڈی سی اس دیش کی رازدھانی ہے لیکن پہلے امریکہ کی رازدھانی نیو یارکی تھی انٹرنیٹ اور آبادی کے لحاظ سے امریکہ کا سب سے زیادہ آبادی والا شہر نیو یارک ہے اور اس کے بعد شکاگو اور لاس انجلیلاز کا نمبر آتا ہے اٹھارے فیزدی امریکی ابھی بھی یہ مانتے ہیں کہ سوری دھرتی کے اردگردھومتا ہے امریکہ میں آپ سولہ سال کی عمر سے کار چلا سکتے ہیں اٹھارے سال کی عمر سے پسٹول رکھ سکتے ہیں اور ووٹ دے سکتے ہیں اتنا ہی نہیں اکیس سال پورا ہونے پر آپ شراب بھی کھری سکتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ دیش ٹیچو اپ لیورٹی سال اٹھارے سو چور آسی میں فرانس نے امریکہ کو گفت میں دیا تھا امریکہ میں کوئی بھی دو بار سے زیادہ راشترپتی نہیں بن سکتا امریکی راشترپتی کا سرکاری نماز فائٹ ہاؤس ہے جو ہر دیش کے لوگوں کو پتا ہے وہ واسنگ اٹن ڈی سی میں ستی تھے اور اس کے ایک سو بتیس کمرے ہیں ہر ایک گھنٹے میں آسطن ساٹھ ہزار لوگ ہوای جہاز دورہ امریکہ کے اوپر سے گزرتے ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ آسطن امریکی ہر دن جرورت سے چھے گناہ زیادہ پروٹین کھا جاتا ہے امریکی لوگ دنیا میں کسی بھی اور دیش کے مقابلے سب سے زیادہ آرسکرین کھاتے ہیں انٹرنیٹ کی دھڑا دھڑ استعمال کے ساتھ ساتھ امریکی دھڑا دھڑ پیزا پاستا اور ہارڈ ڈاک کھانے کے دیوانے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک امریکی ایک سال میں چھے سو کولڈ رنگ پی جاتا ہے تو دوستوں اب اگلے دیش کی طرف چلتے ہیں جہاں پر انٹرنیٹ یوجرز کی سنخیہ اس سپیڈ سے بڑھ رہی ہے جس سپیڈ سے راکٹ بھی نہیں بھاگتا یہ دیش وشو گروہ بن رہا ہے تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ میں کس دیش کی بات کر رہا ہوں جی ہاں آپ نے ایک دم صحیح سوچا یہ ہے ہمارا پیارہ اور نیارہ دیش بھارت جہاں ہندو مسلم شکھ اور عیسائی آپس میں ہے سب بھائی بھائی سن دوہجار میں بھارت دیش میں انٹرنیٹ کا استعمال کرنے والے لوگوں کی سنخیہ صرف پچاس لاکھ تھی جو کی آبادی کے حساب سے بہت ہی چھوٹ آنکڑا تھا لیکن اب یہ کئی گناتے جیس سے بڑھ رہا ہے انٹرنیٹ استعمال کرنے والوں کے رینکنگ میں دوسرے نمبر پر ہے ہمارا پیارہ دیش بھارت جہاں پر لگ بھگ 149 کرون کی آبادی ہے جس میں سے 93 کرون 22 لاکھ آبادی انٹرنیٹ یوز کرتی ہے کیونکہ بھارت ہمیشہ سے ہی ہر چھتر میں کرانتی لائیا اس لئے اب انٹرنیٹ کے معاملے میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہے لیکن بھارت میں انٹرنیٹ کو اگر کسی نے اتنی رفتار دی ہے تو وہ ہے جیو جیو آنے سے پہلے بھارت میں کچھ ہی لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے تھے مگر ریلائنس جیو نے 2016 میں بھارت میں انٹرنیٹ سیواؤ کی ایک نئی پیشک سروع کی نیٹ ورک پر اپلپت کرائیں جو بھارت کے یوزرز کو سستی اور تیز انٹرنیٹ سیواؤ کو دے پایا ریلائنس جیو نے بھارتیہ ٹیلی کوم ادیوگ میں ایک آندولن شروع کیا جو انہے ٹیلی کوم کمپنیوں کو بھی سستی انٹرنیٹ سیواؤ کی پیشکس کرنے پر مضبور کر دیا جیو کے آنے کے بعد موبائل انٹرنیٹ کے ریٹ میں بھاری گراؤٹ آئی جس کارن لگ بھگ ہر ہاتھ میں بھارتی کمپنیوں کے ڈیٹا پر بھی سواس کرتے ہوئے یہ مان کر چلتے ہیں کہ بھارت میں ایکٹیو انٹرنیٹ یوزرز کی سنکھے تیرانوے کروڑ بائیس لاکھ ہے جو ہر دن دیش کی آبادی کی طرح بڑھتی جا رہی ہے اس طرح سے دیکھا جائے تو بھارت کی بہت بڑی آبادی ایکٹیو طور پر انٹرنیٹ کا یوز کرتی ہے بھارت کی آبادی لگ بھگ ایک سو چالیس کروڑ ہے جو ویشو میں دوسرے نمبر پر ہے اور انٹرنیٹ یوزرز کے ماملے میں بھی ویشو میں دوسرے نمبر پر اپنی جگہ بنا چکا ہے لیکن خاص بات یہ ہے کہ بھارت کے لوگ انٹرنیٹ کو صرف منورنجن کے روپ میں زیادہ اپیوب کرتے ہیں بھارت کی ایک خاص بات آور ہے کہ بھارت دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ بھارت دیش نے کبھی کسی دیش پر پہلے اٹیک نہیں کیا دنیا کے لگ بھگ 70 فیزدی مسالوں کا اتپادن بھارت میں ہوتا ہے بھارت دیش کے پاس امریکہ اور چین کے بعد دنیا کی تیسری سب سے بڑی سکری سینہ ہے بھارت دیش میں ہی ویشو کے اندیشوں کے مقابلے سب سے ادھک مندر کے ساتھ ساتھ مسجدیں بھی ہیں آپ میں سے بہت ہی کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ دنیا بھر میں پرسیدھ کھیل سترنج کی خوش بھارت میں ہی ہوئی تھی دنیا کو یوگ دینے والا بھارت ہی ہے دوستوں کیا آپ جانتے ہیں کہ گھنیت کی شونی کی خوش بھارت میں ہوئی تھی کیا آپ کو یہ بات پہلے سے پتا تھی کہ بھارت دیش دنیا کا سب سے بڑا دودھت پادک دیش ہے الہواد ہائی کوٹ نے گائے کو راشتری پسو گھوشت کرنے کا سچاؤ دیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا بھارت سرکار اس پر مہور لگائے گی حیران کرنے والا تتھے ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ انگلز بولنے والی لوگ بھارت میں ہی ہیں بھارت امریکہ اور جاپان کے بعد سپر کمپیوٹر بنانے کی معاملے میں تیسرے نمبر پر ہے اور اب تو بھارت دیش کوانٹم کمپیوٹر کو بنانے کی شروعات بھی کر چکا ہے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ پلاسٹک سرجری کی خوش بھارت میں ہوئی تھی بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جاتی ہے اس کا اب اس کا ایک وینود دھام نے کیا تھا جو کی ایک بھارتی ہے آپ کو جان کر بہت ہی اشتر ہوگا کہ امریکہ میں 38% ڈاکٹر بھارتی ہیں دنیا کی بڑی کمپنیوں جیسے مائیکروسوفٹ آئی بی ام اور انٹیل جیسی کمپنیوں میں سب سے زیادہ ایمپلائی بھارتی ہیں بھارت دنیا میں لگ بگ 90% ڈاکٹر بھیجتا ہے آئیے اب چلتے ہیں اس دیش میں جو انٹرنیٹ یوزرز کے معاملے میں ٹاپ پر ہے یہی کی نمبر ایک پر ہے وشو کا جو دیش ہے وہ ہے چانہا سب سے زیادہ ایکٹیو یوزرز کی لسٹ میں نمبر ایک پر چین ہے قریب 141 دسمنلو دو چار کروڑ کی آبادی والے چین کی سو کروڑ آبادی انٹرنیٹ کا استعمال کرتی ہے پرسنٹیز میں دیکھا جائے تو یہ ہے اس کی کل آبادی کا لگ بھک 71% ہے دوستو چین میں انٹرنیٹ کا پریوک کرنے والی آبادی کا 64% حصہ سمارٹ فون سے انٹرنیٹ یوز کرتی ہے چین اپنے عجیبوں گریب کھانے کے لیے بھی جانا جاتا ہے چین دیش میں دوسرے دیش کا سافٹوئر یا موبائل ایپس استعمال کرنے پر پابندی ہے اس لیے چین نے سال 2009 میں ہی فیس بک ٹویٹر گوگل جیسے ٹیک کمپنیوں پر بین لگا دیا ایک وقت ایسا تھا کہ جب چین بہت ہی گریب ہوا کرتا تھا اور لگ بھگ آدھی آبادی گریب ہی ریکھا سے نیچے تھی لیکن اب یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ارثویستہ ہے جو نمبر ایک پر آنے کے لیے بہت تیزی سے آگے بڑھا ہی ہے اس دیش کی کیپرل سٹی ہے بیزین جبکہ سنگھائی سب سے لوگ پری شہر ہے دوستو پانڈا جو بہت ہی خوبصورت جانور ہے اس کی سمسط پجاتی پر چین کا عدکار ہے چین نے 2003 میں ہی سفلتا پوروہ کنترکش میں انسان کو بھیجنے کا کرتیمان ستھاپک کیا اگر چین کے کچھ حصوں کی بات کی جائے تو یہاں سوریو در صبح دس بجے ہوتا ہے چین بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور ایک ادھین کے انسار ورس دوہزار چھبیس تک چین میں نیو یارک جیسے در شہر ہوں گے چائنہ میں ایک سخص کو بارہ سال کی سجا دی گئی کیونکہ اس نے چائنہ کے انتیم باگ کو مار کر کھا گیا چائنہ میں کمپنی کے ادھکاریوں کو دھوکھا دھڑی کرنے کے لیے موت کی سجا تک دی جاتی ہے اور اس معاملے میں چین پوری دنیا میں اول ہے یہ دیش بھرشتہ چار کے عاروب ثابت ہونے پر اپنے نیتاؤں کو فانسی پر لٹکانے سے پرہیز نہیں کرتا چین میں ہر سال جون مہینے میں ڈاکس فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں کتنوں کو مار کر کھایا جاتا ہے یہ پرمپرہ لگ بھک چار سو سال پرانی ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ چائنہ میں ہر سال لگ بھک چاریس لاکھ بلنیاں کھائی جاتی ہیں کاغلز ٹوائلٹ پیپر کیچپ اور نوڈلز کا وزکار چین میں ہی ہوا تھا یہاں پر تین کرون سے زیادہ لوگ گفاؤں میں رہتے ہیں دنیا میں سب سے زیادہ جڑوا بچے چین میں پہلا ہوتے ہیں چائنہ میں ایک ایسی ویب سائٹ ہے جہاں پر گلفرنڈ کی رائے میں ملتی ہیں دوستو یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ چین میں انٹرنیٹ کی لت سے پریشان لوگوں کی علاج کے لیے جگہ جگہ پر کیمپ لکایا جاتے ہیں ویسے ہمیں بھی دیر رات تک انٹرنیٹ کے استعمال سے پرہیز کرنا چاہیے چین میں گوگل، فیس بک، ویکی پیڈیا، ٹویٹر، وارسپ، انسٹرگرام تتھا یوٹیوب جیسے دنیا کی پاپلر ویف سائٹ تتھا ایپس، بلوک یا بین ہیں چین گریٹ فائر وال پروگرام سے چائنیز لوگوں کی سب ہی انٹرنیٹ گدویتیوں پر نظر رکھتا ہے یہاں تک کہ ایک ایک ورڈ پر چین میں وی پی این کا استعمال کرنا بھی کانونی جوکم بھرا ہے یعنی کوئی وی پی این کا استعمال کرتے پکڑا جاتا ہے تو اس انسان پر کلی کاریوائی ہوتی ہے تو ہمارے پیارے دوستو یہ تھے دنیا کے ویدیش جہاں پر انٹرنیٹ یوزرز کی سنکھیا بھر بھر کے بھری پڑی ہے اب آپ بتائیے کہ ایک دن میں آپ انٹرنیٹ کتنا استعمال کرتے ہیں یا پھر اپنے سمارٹ فون پر کتنے دیر تک انٹرنیٹ چلاتے ہیں اور ایک زیبی ڈاٹا کتنے دیر میں ختم کر دیتے ہیں اور آپ کس جگہ سے ہیں کومنٹ باکس میں جرور بتائیے گا تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور یوٹیوب چینل ٹاپ فائی بیسٹ انفو کو ابھی سبسکرائب کر لیں موسیقی